ہمارے ہاں گردوارا پربندہ کمیٹی برزرہ باگات میں ایک پلسٹر بیس ہو رہی ہے جس میں کہ سارے جمع کشمیر کشمیر خصوصاً کشمیر دیجن کی ساری کمیٹیاں یہاں پر حاضر ہیں جو ان کی ایک ہی موت بنا اپیر ہم گردوارا صاحب سے کرتے ہیں کہ جو ہمارا ٹائم پیرٹ ہے کمیٹیوں کا یہ تقریباً تقریباً خاطر کرنے والا ہے گورنر صاحب سے ہماری یہ اپیر ہے کہ ان کمیٹیوں کو آگے چلنے کی پھر اور لیگل طریقے سے اجازت دی جائے کیونکہ اس وقت کرونا پیرٹ چاہ رہا ہے یا تو ارلی الیکشن کی جائے ہم یا ارلی الیکشن کے حق میں ہیں یا انہیں کمیٹیوں کو آگے اور قرآن کرنے کا موقع دیا جائے کسی اور آپشن سیلیکشن یا گورنر کے ارسیور بٹھانے اس کے حق میں ہم نہیں ہیں نہ ہماری کمیٹی ہی انسیز کو بلاش کرنے کے حق میں ہے کیونکہ ہماری کمیٹیوں کا پیشلے ڈیرڈ دو سال میں بہت ہی نقصان ہوا کیونکہ یہاں حالات آپ سارے ہی جانتے ہیں کیسے نابزی رہے کام جو ہمارے تھے وہ نہیں ہوتے جو ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ چل رہے ہیں ہم ان پروجیکٹوں کو اور کام ٹائم ہمیں ملے گا پائی تکمیل تک منچائیں گے اس کے بعد اگر گورنر ہمیں الیکشن کرواتی ہے تو ہم اس کے حق میں بلکل ہیں ارلی الیکشن ہو جائے ہم اس کے بلکل حق میں ہیں لیکن اگر کوئی اور طریقہ سیلیکشن یا کسی اور سیور ٹائپ یا کسی اور لوگ اپنے نومنیٹ کریں گے اپنے آپسر شاہی کریں گے وہ ہمارے ہم اس چیزے کو برداشت نہیں کریں گے یہ ہی ہماری ایک مہدونہ اگیر گورنر صاحب سے ہے مانگ ہے گورنر صاحب سے کہ جب یا سے پارکیں یا ٹورس پلیس وغیرہ جو انہیں کھولے ہیں ہمارے جو بھی یہاں خدا کے درمکستان ہیں جتنے بھی کہاں کے گھر ہیں دردوارے ہوں مندر ہوں موشدی ہوں زیارتے ہوں ان میں بھی پرابر ایس اوپی کے تحت ہمیں اجازت دی جائے تو لوگوں کو بھی چاہیے اس کے پر عمل کرنا جو گورنر بھی ایس اوپی ہے اس پر عمل کر کے اپنے اپنے طرح سے اپنے اپنے در سے عبادت کی جائیں کیونکہ ایک ہی وائد راستہ ہے مشکل سے نکلنے کا ہوا ہے گھر گھران کا گھر اس کو آپ پوچھا کریں گے تو یہی ایک رستہ سب کو دکھائی دیا جا رہا ہے کہ آپ جتنی ہی ہو سکے اس اوپر والے کو یاد کر کے اپنے اس جو پریشانی کی گھنٹے ہیں یہ نکالیں چاہیں